ہم اپنے آپ کو ایک دھرم نرپیکش دیش کہتے ہیں جو کہ ہم نہیں ہیں کیونکہ زیادہ تر ہندو مندر سرکار کے ہاتھوں میں ہیں سرکاری بابو انہیں چلا رہے ہیں ویوستہ ڈھنگ سے برباد کیے جا رہے ہیں ہندو مندر کوئی پرارتھنا کی جگہ نہیں ہے یہ کوئی پوجہ ستھل بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانوں کا وقاس سب سے مہتوپورن چیز ہے انسان کے وقاس کو گتی دینا سب سے مہتوپورن کام ہے یہ ایک چیز سرکار کو کرنی ہی چاہیے کیونکہ لوگ اس کی پرتیقشہ کر رہے ہیں ہندو موک پرانی ہوتے ہیں مطلب عام طور پر وہ بولتے نہیں ہیں چاہے جو بھی ہو کیونکہ ہزاروں سال کے آکرمنوں نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم نے اپنا سر اٹھایا تو تمہارا سر چلا جائے گا اس لئے سر نیچے گا اندر سرکاروں دوارہ کیوں چلائے جا رہے ہیں بس اس لئے کیونکہ وہاں پیسہ ہے کیونکہ دھن دولت جا سکتے تھے جہاز بھر کے کئی دویتی وشو یدھ کا ایک بڑا حصہ بھارتی مندروں کے سونے سے ملے پیسے سے لڑا گیا تھا آزاد بھارت میں نیتاؤں نے سب چورا لیا بھارڈ میں جائے سونا مجھے سونے یا ہیرے میں دلچسپی نہیں ہے جو سونا مندروں میں تھا یا اب بھی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اس کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں ارے ان کے تو تیتیس کروڑ دیوی دیوتا ہیں کیا بکواس ہے ارے یہاں تو ساپ ایک بھگوان ہے گائے بھگوان ہے بیل بھگوان ہے کیوں نہیں ایک پتہ بھی بھگوان ہے یہ سنسکرتی باقی ساری دنیا کے لیے مہتوپون ہے سب سے مہتوپون چیز یہ ہے کہ ہندو مندر ہندووں کے ہاتھوں میں آ جانے چاہیے نمسکارم سدگرو تو وہ کونسی ایک چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ نونیرواشت سرکار کرے اس دیش کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کی آرثک وکاس میں تیزی کی ضرورت ہے جو نشچت روپ سے اگلے پانچ سے دس سالوں میں ہوگا ایسا میرا ماننا ہے شکشہ میں بدلاو کی ضرورت ہے لیکن آپ مجھے کیول ایک ہی چیز دے رہے ہیں صرف ایک چیز میرے پاس کئی چیزیں ہیں لیکن اگر ایک ہی چیز بتانی ہے تو اس سبھتہ کے کھلنے کے لیے اور اگلے پچیس سالوں میں مولیوان ہونے کے لیے سب سے مہتوپون چیز یہ ہے کہ ہندو مندر ہندووں کے ہاتھوں میں آ جانے چاہیے یہ مہتوپون کیوں ہے کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہندو مندر کوئی پرارتھنا کی جگہ نہیں ہے یہ کوئی پوجہ ستھل بھی نہیں ہے یہ اُرجانویت پران پرتشتھت ستھان تھے الگ الگ اُددیشیوں کے لیے تاکہ منوشے انتی کر سکیں اور اتیت میں ایسا ہوا بھی جب زیادہ تر دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے تب ہم گنیت سنگیت کھگول ویجیان آدھیاتمک پرکریہ کے اُچھتم ستر پر تھے اگر آپ ان لوگوں کی وچار پرکریہ کو دیکھیں جو یہاں پانچ سے دس ہزار سال پہلے تھے تو دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں یہ سب اسی لیے ہوا کیونکہ ہم نے انسان کی آنترک خوشحالی میں نیویش کیا مندر اس کے ہی بہت ایک بھویمورت روپ ہیں یہ پوجہ کے ستھان نہیں ہے یہ کوئی پرارتھنا کے ستھان نہیں ہے جہاں کوئی پوجاری آپ سے کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہارا سندیش بھگوان کو بھیج دوں گا اور پھر وہ تمہیں جواب دیں گے اور تم سے بات کریں گے اور وہ ساری چیزیں مندر میں آپ صرف درشن کے لیے جاتے ہیں پرارتھنا کے لیے نہیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آپ مندر پرارتھنا کے لیے نہیں جاتے آپ صرف وہاں درشن کے لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ چپ نہیں رہ سکتے تو آپ ہر طرح کی بکواس سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے وہاں سوچا کہ آپ کو کچھ کہنا چاہیے ایسی بھاشا میں جو آپ کو ہی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بس فوکسٹ رہنے کے لیے یہ درشن کے بارے میں ہے اس روپ کو آتم ساتھ کرنے کے لیے اپنے بھی تر یہ بھگوان کو بلانے کے لیے نہیں ہے بھگوان بننے کے لیے ہے یہ خود کے کام کے لیے کسی کو نیچے بلانے کے بارے میں نہیں ہے خود کو اٹھا کر اس سمبھاونا تک پہنچنے کے لیے ہے اب ہم اپنے آپ کو ایک دھرم نرپیکش دیش کہتے ہیں جو کی ہم نہیں ہیں کیونکہ زیادہ تر ہندو مندر سرکار کے ہاتھوں میں ہیں سرکاری بابو انہیں چلا رہے ہیں ویوستہ ڈھنگ سے برباد کیے جا رہے ہیں بھکتوں کے بینا مندر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی صرف ایک بھکت کے ہاتھوں میں ہی کوئی چیز پویتر بنتی ہے ہلو ایک کرمچاری جو یہ سوچتا ہے کہ کب اس کی تنخواہ برے گی کیا وہ کوئی ایسی چیز سنبھال سکتا ہے جو لوگوں کے جیون میں ایسی سنبھاونا لے کر آئے گی اور مندر کلا سنگیت سنسکرتی ہر چیز کا کیندر رہے ہیں وہ سب کچھ پوری طرح سے برباد کیا جا رہا ہے تو یہ میری سنسکرتی بنام تمہاری سنسکرتی کا سوال نہیں ہے یہ ایک سچیتن سنسکرتی ہے جو اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ مانو چیتنا آپ کے جیون کا سب سے محتوپون حصہ ہو دوسری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں یہی وجہ تھی کہ لوگ تو جھگی جھوپڑی میں رہے پر انہوں نے آپ کی کلپنا سے پرے مندروں کا نرمان کیا انجینئرنگ واسطکلا کے عدبت اداہرن اور اتھک پریاس کیسے ایک ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے انہوں نے اس طرح کے مندروں کا نرمان کیا جب پتھروں کو لے جانے یا اٹھانے کے لیے کوئی مشین نہیں تھی آوہ گمن کے کوئی سادھن نہیں تھے لاکھوں ٹن پتھر کیسے انسانوں نے ہاتھوں سے یہ سب کیا ہوگا جب آپ واقعی اس بارے میں سوچیں گے اگلی بار جب آپ کسی پراشین مندر جائیں تو اس پر غور کریں کہ اگر آپ یہاں ایک ہزار یا پندرہ سو یا دو ہزار سال پہلے ہوتے تو آپ کیسے انہیں مشینوں کے بنا ایسے رکھ پاتے یہ سب سوچ پانا بھی اسمبھو ہے پر انہوں نے یہ چیزیں کی کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسانوں کا وقاس سب سے مہتوپورن چیز ہے انسان کے وقاس کو گتی دینا سب سے مہتوپورن کام ہے آج چاہے آپ ایک لگزری کار چلاتے ہوں یا کسی محل میں رہتے ہیں یا نہیں یہ مہتوپورن نہیں ہے منوشیوں کا اوپر اٹھنا سب سے مہتوپورن چیز ہے اس پرکریہ کو تیج کیسے کیا جائے کیونکہ انسان کی وقاس پرکریہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں یہ سچیتن وقاس کر سکتا ہے مطلب آپ لاکھوں سال لے سکتے ہیں یا پھر آپ وہاں کل صبح پہنچ سکتے ہیں یہ آپ کی چوئیس ہے ہم یہ چن سکیں اس لیے ہی ہم نے ایسے مندروں کا نرمان کیا پر اب بھی کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے یہ میرا سمودہ ہے وہ تمہارا سمودہ ہے تو یہ پرتیوگتہ جیسا ہو گیا ہے یہ کسی کے ساتھ پرتیوگتہ نہیں ہے یہ منوشیوں کے کلیان کے سادھن ہے جن کے بینا ہم ستھول جیون جیئیں گے انیس سو تیرانبے میں جب ہم پہلی بار اس جگہ آئے ہولنس پروگرام کے لیے جب کچھ اڑسٹھ لوگ میرے ساتھ نبے دنوں کے لیے تھے تب پہلی بار میں نے کسی اور سے اس بارے میں بات کی جبکہ اٹھارہ سال سے یہ میرے گرب میں تھا پر پہلی بار میں نے یہ بولا کہ ہمیں دھیان لنگ مندر بنانے کی ضرورت ہے ترنت ہی جیسے ہی آپ شکشت ہوتے ہیں آپ ایسے ہو جاتے ہیں میں خود بھی اس طرح کی شکشہ سے گزرا ہوں مندر کیوں سکول یا ہسپٹل کیوں نہیں میں نے کہا وہ سب چیزیں بعد میں ہوں گی پہلے ہمیں اسے بنانا ہے کیونکہ میں نے اسے گرب میں دھارن کر رکھا ہے ہمیشہ کے لیے بھیتر نہیں رکھ سکتا مجھے اسے جنم دینا ہوگا تو آج اگر یہ مندر کی جگہ یہاں کوئی سکول ہوتا یا ہسپٹل ہوتا تو کیا آپ یہاں ہوتے میں پوچھ رہا ہوں شاید جب آپ بیمار ہوتے تب آپ یہاں آتے یا اگر آپ کے بہت سے بچے ہوتے تب آپ ایڈمیشن کے لیے لائن میں لگے ہوتے نہیں تو آپ یہاں نہیں ہوتے تو یہ مہتوپورن ہے ایک منوشے کے جیون میں سب سے مہتوپورن چیز ہے اس کے وکاس کو تیز کر کے ایک اچھ سمبھاونہ تک لے جانا اسی ادیشے کے لیے ہم نے ان سنرچناؤں کا نرمان کیا زبردست پریاسوں سے اور ہر طرح کے مندر ہر پرکار کے انسانوں کے لیے ان کے ہر طرح کے ادیشیوں کے لیے ان سبھی چیزوں کے لیے پر آج جنہیں آکرمنکاریوں نے نشٹ کر دیا انہیں چھوڑ کر آج جو بچے ہیں وہ سرکاری بابو چلا رہے ہیں یہ ایک چیز سرکار کو کرنی ہی چاہیے کیونکہ لوگ اس کی پرتیقشہ کر رہے ہیں کیونکہ ہندو موک پرانی ہوتے ہیں مطلب عام طور پر وہ بولتے نہیں ہیں چاہے جو بھی ہو کیونکہ ہزاروں سال کے آکرمنوں نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم نے اپنا سر اٹھایا تو تمہارا سر چلا جائے گا اس لیے سر نیچے کر کے چلو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کسی سے لڑائی کرنی ہے کیوں کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر دھرم کے سمان ادھکار ہیں ہر دھرم کے پاس سوطنترتہ ہے جو وہ کرنا چاہیں جب ایسا ہے تو مندر سرکاروں دوارہ کیوں چلائے جا رہے ہیں بس اس لیے کیونکہ وہاں پیسہ ہے کیونکہ دھن دولت ہے ویسے بھی سارے زیور سونا ہیرے سب کچھ انگریز لے گئے جو بھی وہ لے جا سکتے تھے جہاز بھر کے کئی طرح سے دویتیہ وشو یدھ کا ایک بڑا حصہ بھارتیہ مندروں کے سونے سے ملے پیسے سے لڑا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ لیکن اس کے بعد آزاد بھارت میں نیتاؤں نے سب چُرہ لیا بھارڈ میں جائے سونا مجھے سونے یا ہیرے میں دلچسپی نہیں ہے جو سونا مندروں میں تھا یا اب بھی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے یہ ارجہ کے روپ ہیں انہیں جیوت رکھنا ہوگا تاکہ آنے والی پیڑھی کو ان سے لاب ملے لیکن سمیں نکلا جا رہا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا اس سے پوری دنیا پرجولت ہوگی اگر ہم ان ستھانوں کو شکتشالی رکھیں یہ صرف ہندووں کے لیے نہیں ہے اس دھرتی کے ہر انسان کو ان سے لاب ہوگا دھرتی کے ہر جیوت پرانی کو ان سے لاب ہوگا ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے اور بھارت کے باہر کئی دیش اسے سمجھ رہے ہیں لیکن یہاں راجنیتک کارنوں سے اور لالچ کی وجہ سے ہم انہیں ایسے پکڑے ہوئے ہیں اگر مجھے نئی سرکار سے صرف ایک چیز بولنی ہو تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس طریقے کو بدل دے گا جیسے ہم خود کو شکشت کرتے ہیں یہ اس طریقے کو بدل دے گا جیسے ہم خود کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کو دیکھتے ہیں مجھے بتائیے اس یوہ ستری کو اس طرح سے دیکھنا اچھا ہوگا یا پھر اس طرح سے میں پوچھ رہا ہوں کسی خاص رشتے میں اس طرح دیکھنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے پر جب وہ سڑک پر میرے سامنے ہوتی ہے تو کیا اسے اس طرح دیکھنا بہتر نہیں ہوگا اس کے لیے میرے لیے سماج کے لیے کیا یہ بہتر ہے یہی اس کا مطلب ہے کہ جس کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں ارے ان کے تو تیتیس کروڑ دیوی دیوتا ہیں کیا بکوا سے ارے یہاں تو ساپ ایک بھگوان ہے گائے بھگوان ہے بیل بھگوان ہے کیوں نہیں ایک پتہ بھی بھگوان ہے سریشتی کا ہر چھوٹا انش ایشور ہے اگر آپ ایک انو کو دیکھیں اگر میں الیکٹرون مائکروسکوپ میں ایک انو کو بھی دیکھوں تو پہلی چیز میں یہی کروں گا کیونکہ یہ مہتوپورن ہے یہ سنسکرتی باقی ساری دنیا کے لیے مہتوپورن ہے کیونکہ دربھاگ یسے باقی کی دنیا جیت حاصل کرنے کے موڈ میں ہے وہ جو بھی دیکھتے ہیں اسے جیتنا چاہتے ہیں جو بھی وہ دیکھیں اس کے سامنے جھکنے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر ایسا ہونا ہے تو ان مندروں کو جیوت رکھنا ہوگا صرف امارتوں کی طرح نہیں بلکہ سجیو روپ میں انہیں سجیو سادھنوں کے روپ میں بنایا گیا تھا مانو چیتنا کو روپانترت کرنے کے لیے اسے واپس آنا ہوگا کیونکہ آپ ایک چیز پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی بھی سرکار بنے یہ ایک کام انہیں کرنا ہی چاہیے réciق کرنا ہے بندیfeld اینگر موسیقی